ہیلو ایفریون اسلام علیکم آپ سب کو جی میتب سے عید بہت بہت مبارک ہو اور جی یہاں پر میرے ڈیشڈی ہو چکی ہوں تصویریں بگرہ بنواری تھی باہر بہت شدید گرمی ہے اور یہ دیکھیں جی میں تصویریں بنا رہی تھی اس پھول کے ساتھ تو میری ویڈیو کا آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور آج کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری شیئر کر دوں یہ رات ہم نے تو ہے میل کے ماما نے اور میں نے ویڈھپنا ہے تھا اس وقت چوہے نا نماز کرنے جانے سے پہلے بھائی اور باپا جائے وہ کھا کے جائیں گے اس طریقے سے نماز سب کو ڈال کے دے رہی ہیں ہلی آکے لے لو اچھنی شدید گرمی ہے نا میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا کہ میں ماسک پہنے ہوں یقین کریں اور آج میں نے ماسک میں پچھر بھی نہیں بنوانی بہت کرنی ہے خیر ہم نے صبح جو ہے وہ سب میں نانو چکن کا جو ہے وہ ناشتہ کیا تھا کیونکہ ہماری بڑی اید ہو یا چھوٹی اید ہو ماما چکن کا جو ہے وہ کورما بناتی ہے ساتھ ہم لوگ نانو کو انجائے کرتے ہیں صبح 8-9 بجے ہمارا یہ ناشتہ ہو جاتا ہے اور دوپہر کے کھانے میں جو ہے وہ مٹن یا بیف بن جاتا ہے ماما مٹن بنا رہی ہیں تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ ریسی بھی شیئر کرتی ہوں صبح صبح جی کچن میں اس وقت مٹن بن رہا ہے اور میں مٹن کی آپ لوگ کے ساتھ ریسی بھی بھی شیئر کرتی ہوں تھوڑی سی مٹن کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ ڈال دیا ہے پیسٹ بنا کر اور بس ابھی یہ تقریباً پندرہ منٹ چلے گا اور مٹن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا پھر میں آپ لوگ کو فائنل لپ تکھاتی ہوں اور بس یہی سب چیزیں ڈلنی تھی اس میں ابھی نامک میرچ ہردی دھنیا پاوڈر اور بس لال مرشنی ڈالے گی کیونکہ یہ ہری مرشکت بن رہا ہے صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے جی میں نے اپنی ویڈیو کریئٹ کی ہے اور بہت بہت زبرتست میں نے ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ بہت جلد میں انسٹرگرام پہ اپلوڈ کر دوں گی ابھی میں نے صرف پکچرز اپلوڈ کی ہیں آپ لوگ ضرور میرا انسٹرگرام فولو کریں اور ساتھ ہی ساتھ جی میری ویڈیوز کو لائک کریں اور پکچرز کو بھی میں آ چکی ہوں جی یہاں پاپاس کچھن چلتے اندر اب اتنا زیادہ رش ہے اور اس رش میں جو ہے فائنلی ہمارا آرڈر آ گیا ہے یہ میں نے نوابی پیزا مگوایا ہے چلے جی کھانا سٹارٹ کرتے ہیں سارا دن جی بہت زیادہ مصروف گزرا تھا اور ممہ نے بہت کام بھی کیے تھے کچن میں اور اس کے علاوہ آیا گیا بھی رہا تھا آیا چچا سب کزنز ملنے کیلئے آئے تھے اور رات میں تھوڑا ہم فری تھے میں نے ممہ سے بولا میں نے کہا کہیں باہر چلتے ہیں تھوڑا فریش ہو کے آتے ہیں سارا دن اتنا تھک گئے تھے کام کر کر کے تو بکرہ عید آپ کو بتا ہے ہوتی ہی کام ولی ہے تو اس وجہ سے جی ممہ بھی تھکی ہوئی تھی میں نے کہا چلے ممہ کہیں باہر چلتے ہیں مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا تو پھر میں یہاں پہ ماما کو لے آئی ہم لوگوں نے پیزا کھایا باتیں کی بہت ساری اور بہت اچھا ٹائم گزر گیا تھا ماشاءاللہ اور جی میں نے ولاغ میں کسی بھی کزن کو اس وجہ سے نہیں لیا کیونکہ لڑکیاں تھیں ساری اور وہ نہیں آتی ہیں ولاغ میں تو میں نے کہا کیا میں ان کے اب ہاتھ وغیرہ لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہاں جی میری کزنز آئی ہیں تو اس وجہ سے جی میں نے کسی کو بھی ولاغ میں نہیں لیا اور اب میں لیتی بھی نہیں ہوں میں نے اپنا تھوڑا سا چینج ہو گئی ہوں تھوڑی سی کہ بھئی جس نے آنا ہے وہ آج ہے زبردستی نہیں کرنی ہم لوگوں نے کھا لیا ہے جی میں بلکہ اس وقت بیٹ کر رہی ہوں سو فائنلی ہم لوگ گھر واپس جا رہے ہیں ہلے جی میں اس وقت گھر آ چکی ہوں اور ابھی ابھی جی پاپا کے فرنڈ کے گھر سے گوشت آیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیمہ بن کر آیا ہے اس کے بنیں گے ابھی چپلی کباب وہ میں آپوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہمیشہ انکل جو ہے نا وہ اس طرح سے کیمے کو جو ہے نا ہر چیز ڈال کے نا ہمیں بھیج دیتے ہیں اور پھر ہم کباب بناتے ہیں بہت مزرے بنتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ چپلی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ سپیشل ریسپی ہے آنٹی کی بہت مزے کے چپلی کباب بھیجتی ہیں اور ہم بہت بہت مزے سے کھاتے ہیں ابھی ہم کھانا کھا کے آئے ہیں اس وقت سے ماما جو ہے وہ پاپا کو بناتے ہیں یہ ابھی سارا گوشت کھولے گا اور ماما اسے پھر پرس میں رکھ دیں گی میں تو اس ایڈ میں جو ہے نا دور ہی رہتی ہوں کیونکہ میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگا یہ تھا جی میرا چھوٹا سا فرس ٹے کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا جلدی سے جائیں جی میرے انسٹرگرام کو فولو کریں اللہ حافظ